اسلام علیکم دوستو ورکم تو گرافک سوال سرکار اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک فوٹو کی ایڈیڈنگ اور یہاں پر میرے دوست کی ایک فوٹو ہے وہ میں آپ کو ایڈیڈ کر کے دکھاؤں گا یہاں پر ہم اوپن کریں گے اور یہاں پر فوٹو کو اوکے کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس فوٹو کو کر لیں گے جہاں تک ہم نے ضرورت ہے وہاں تک ہم اس فوٹو کو لے لیں گے اس کو ہم نے کروپ کر لیا اس کے بعد دوستو ہم نے اس کا کلر سکیم چینج کرنی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کنٹرول اینڈ کلک کریں گے کنٹرول اینڈ اوکے کر دیں گے ٹھیک ہوگا دوستو یہاں پر ہم کوئی بھی کلر لگا لیں گے ٹیمپوریری اس کے بعد ہم کلر چینج کر سکتے ہیں اس کو پک ٹول سے اٹھا کر ہم یہاں پر لے آئے یہاں سے ہم اس کلر کو بڑا کر لیں گے اپنے جو ڈریس سائز ہے اس کے مطابق یہاں پر ہم نے اوکے کر لیا اس کے بعد دوست ہم نے شو کلر بانڈنگ باکس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ملٹیپلائے پر لے آئیں گے ملٹیپلائے کے بعد ہم اس کی جو کپیسٹی ہے وہ کم کر دیں گے یہاں پر تاکہ ہمیں کٹنگ میں آسانی ہو یہاں پر ہم نے ٹول اٹھانا ہے پولیگون ٹول سے ہم یہاں اس کی فوٹو کی کٹنگ کر لیں گے مکمل دوستو یہاں پر میں نے اپنے فوٹو کی جو کٹنگ تھی وہ مکمل کر لی ہے اس کے بعد ہم دوستو یہاں پر اس کو ڈلیٹ کریں گے پہلے اپنے نیچے بڑے بیک گراؤنڈ کو کلک کریں گے ڈلیٹ کریں گے اوکے ہو گیا اس کو ہم نے یہاں پر جا کر میجک ٹول سے ایریس کر دینا آئی پھر ہم نے جانا ہے اپنے کلر پر یہاں پر کلک کرنا ہے اور ڈلیٹ کر دینا ہے یہ ڈلیٹ یہ ڈلیٹ اور یہ delete دوستو جیسے ہم نے اوپر والے color کو delete کیا ویسے ہی ہم نے نیچے والے color کو بھی delete کر دیا اس کے بعد ہم نے اپنے face کو فوکس کرنا ہے تو face پر یہاں click کریں گے polygon tool سے اپنے face کی selection مکمل کریں گے جتنا آپ step by step ویڈیو کو دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو مکمل editing کا پتہ چل جائے گا یہاں پر ہم نے color کو select کرنا تھا color کو select کر لیا تو دوستو جہاں پر میں نے اپنے image کی مکمل cutting کر لیا جہاں جا سے color تھا تو اس کو ہم کوئی اور color بھی کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہ والا color select کر کے یہ بھی اچھا ہے یہ والا dark color یہ بھی اچھا لیکن یہ والا color اچھا لگ رہا تھا سب سے تو دوستو اس کے بعد ہم نے نیچے والے پک کو click کرنا ہے یہاں سے ہم adjustment selective color میں جائیں گے اور جہاں سے black color ہٹا لیں گے اپنی image سے اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم پھر جائیں گے selective color میں یہاں پر سب black color select کریں گے اور یہاں اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں گے جو آپ کی جو داڑی کا بالوں کا color ہے وہ adjust ہو جائے گا دوستو اس کے بعد ہم اس کے mix میں بہت اچھا سا background لگائیں گے تو دوستو یہاں پر ہم آگئے ہیں اپنی image کی طرف تو جہاں پر ہم background لگائیں گے background کو اٹھا کے جہاں پر لے کے آئیں گے اس کو shift دبا کر ہم نے بڑا کر دیا یہاں پر ہم نے click click کر دیا apply کر دیا اور اس کو نیچے لیا یہاں پر ہم نے دوسرا background لگانا ہے تو اس کو image پر جا کر بلر ہم نے کر دیا جو flip horizontal اس کو اٹھا کے لے گا اپنے photoshop کی طرف اس image کو ہم نے یہاں رکھ دیا اور مکمل بڑا کر دینا جیسے دوسرا photo ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے blur کرنا ہے یہاں سے ہم blur to پر click کریں گے اور اس پر click شروع کر دیں گے تین چار مرتبہ پھر یہاں پر ہم نے دوسرے بارے پر click کرنا ہے اور یہاں پر اس کو بھی blur کر دینا ہے اس کو اور shift وائکٹ کو پکڑنا ہے اور ساتھ ہی right click کر کے اس کو ہم نے merge کر دینا ہے merge کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے filter میں blur میں اور gestion blur پر click کریں گے اس کے بعد ہم جتنے آپ اس کو چاہیں blur کر سکتے ہیں اپنی background image کو میں اتنے blur کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ blur اچھا نہیں رکھے گا یہاں پر ہم کریں گے control shift اور e یہاں پر ہم کریں گے image کو save as اور اس کا نام یہ وقت رکھ دیں گے یہاں پر ہم jp format اور اس کے بعد ہم image رکھے جائیں گے پکس آٹ میں وہاں بتاؤں گا کہ یہاں کی اس photo کی مکمل setting کیسے ہو چاہتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے پکس آٹ کی طرف تو دوستو جہاں پر ہم آ گئے ہیں اپنی mobile application پکس آٹ میں پکس آٹ میں بہت ہی اچھی face کی editing ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم بیوٹی فائر میں جائیں گے بیوٹی فائر کرنے کے بعد ہم یہاں پر auto پر کلک کریں گے auto سے آپ پر یہ جو پکچر کے original colors ہیں وہ آ جائیں گے دوستو یہاں پر اس نے selection کر لی ہے اس کے بعد ہم جائیں گے skin tool پر click کریں گے skin tool پر اس کا جو face کا skin ہے وہ original آ جائے گا ایک بار پھر ہم یہاں بس skin tool پر click کریں گے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اور یہاں پر ہم brush tool ہے اس کو ہم نے heartness فل کر لی یہاں پر ہم نے اپنے image کو بھی ساتھ ساتھ فوکس کرنا ہے کہ ہمارا جو آنکھوں والی جگہ ہے یہ صاف ہو جائے یہاں پر size ہم نے یہ کر لینا ہے capacity full کر لینا ہے size اتنا کر لینا ہے دوستو تو اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی image پر یہ جو تھوڑا سو بھی جگہ ہیں ہماری جائے گئی ہیں اس کو بھی صاف کر لیں گے اپنی image کو mount کر لیں گے زیادہ اس کی ذرا دوستو اس کے بعد ہم ہماری جو آنکھیں ان کو detail کے ساتھ سامنے لے کے آنا ہے تو یہاں پر ہم hardness full کر دیں گے اور size ہمارا اتنا ہی رہے تو ٹھیک ہے اس کو ہم ok کریں گے اور یہاں پر click کر دیں گے تو ہماری جو آنکھیں وہ واضح ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارا image پہلے سے بہت خوبصورت ہو گیا اس کے بعد ہم بیوٹی فائل میں جائیں گے یا effects میں جائیں گے جا کر ہم اس کو HDR کر دیں گے HDR سے یہ اور بھی خوبصورت color اس میں آ جائیں گے اس کا جو blur ہے یہ کم کر دیں گے ہم ایک دار اس کو filter میں جا کر چیک کر لیتے ہیں پھر کہ ہمارا image یہ دیکھ کہ ہمارا image بہت صاف ہو گیا اس کے بعد ہم ok کر لیں گے اور ok کرنے کے بعد ہم اس کو normally اپنے device میں save کر لیں گے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ یہ پورٹھی نے نہیں پناہی کر جائیں گے ایک رائے پی continues کچھ ہے میکنے شاید شاید موسیقی